شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد وقلا و احل بیتی تیبین الطاہرین واللانت الدائمت و علی قدائهم مجمعین و قد قائل مولانا الامام ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہم السلاة والسلام و نی اللہ علیہ السلام و علیہ خمسی تیشیان الصلاة والزکاة والحج والصوم والولای اللہم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا اتفاق ہے کہ پانچویں امام اور آپ کے فرمان کے اس میں پانچ چیزیں بیان کی گئیں کل پہلے امام سے پانچ چیزیں کتاب توریت کے انوان سے بیان کی گئی تھیں اور آج پانچویں امام سے پانچ چیزیں اشارت فرماتے ہیں مولا کہ بنیال اسلام و علیہ خمسط اشیائی اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پر پہلی چیز ہے الصلاة تو پھر آپ فرماتے ہیں الزکاة تو پھر فرماتے ہیں الحجو پھر فرماتے ہیں السیامو پھر فرماتے ہیں والولایت ایک نماز ایک زکاة ایک حج اور ایک روزہ اور ایک ولایت راوی کا نام زرارہ امام سے پوچھا کہ ان میں سب سے افضل کونسی ہیں نماز روزہ آپ تختیر بدل دیجئے نماز روزہ حج زکاة اور ولایت میں سب سے افضل کونسی ہیں فرمایا اس میں سب سے افضل ہے ولایت کیوں اس لیے کہ ولایت ان کی چابی ہے کہ چار عبادتیں بغیر ولایت کے بند دروازہ ہیں بند تالہ ہیں اور بند تالے سے سر تو پھوڑ سکتے ہیں کوئی کام نہیں لے سکتے ہیں بادام ٹوڑ سکتے ہیں بند تالے سے کیا کریں گے کسی کانگ بنیں ہوتے ہیں جب تک چابی نہ ہو امام فرماتے ہیں ولایت ان چار عبادتوں کے لیے چابی کی انوان مفتاح ہے اور اس کی ولایت اختیار کی جاتی ہے وہ ان چار عبادتوں کا گواہ قرار پاتا ہے والوالی الدلیل علیہ پھر پوچھا سرارہ نے کہ ولایت کے بند سب سے افضل کیا ہے فرمایے نماز کیوں کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے پھر اس کے بند سب سے افضل کیا ہے فرمایے زکاة کہ زکاة کو خدا نے نماز سے ملا کے بیان کیا تو نماز کے فوراں بعد زکاة کا مرتبہ ہے پھر پوچھا مولا سے کہ اس کے بند سب سے افضل کیا ہے فرمایے حج اللہ کے حبیب کا فرمان ہے ایک حج مقبول بیس نافلہ نمازوں سے زیادہ افضل ہے تو راوی پوچھتا ہے مولا سب سے آخر میں روزہ اس لیے یہ باقی جو چار چیزیں ہیں یعنی نماز زکاة حج اور ولایت جو باقی چار چیزیں ہیں روزے کے علاوہ ان چاروں چیزوں کا بدل کوئی نہیں ہے جبکہ روزے کا بدل ہے اگر انسان بیمار ہو جائے یا انسان روزے کے قابل نہ رہے شدید بھوڑا ہو جائے پروردگار نے اس کے لیے پیدیا قرار دیا ہے اب آئیے خمس کے مسائل میں کچھ مسائل میں بیان کر رہا ہوں توسیق المسائل سے اور باقی جو سوال جواب ہیں وہ ہم بیان کریں گے خاص طور سے آگا سہستانی کی ویب سائٹ سے جو سوال جواب اپلوڈ کیے گئے ہیں اس کے سوال بھی اور جواب بھی مگر پہلے آج مکمل کر لیں گے انشاءاللہ خمس کا مسرف باقی چیزیں اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ باقی چیزوں کا ہماری زندگی سے اتنا ربط نہیں ہے یعنی جو سات چیزیں بیان کی گئی تھی آگا سہستانی کے یہاں ان میں سے پہلی تو کاروبار کا منافع جو بیان ہو چکا دوسرا مادنی کانے اس کا نساب ہے پندرہ مسکال سکے دار سونا تیسرا گڑا ہوا دفینہ اس کا بھی ایک نساب ہے ایک سو پانچ مسکال سکے دار چاندی پھر وہ حلال مال جو حرام میں مخلوط ہو جائے اس میں عام طور پر مثال دی جاتی ہے اس انسان کی جس کے پاس کسی اور کا مال بھی آ گیا ہو اب مالک نہیں معلوم کونسا ہے یہ مال حرام اس مالک کا ہے اور آپ کا مال حلال ہے تو اس کا مسئلہ اور نمبر پانچ غواسی سے حاصل کیے گئے موتی اس میں بھی نساب کا بیان کیا گیا اور نساب کے بغیر اس پہ خمس واجب نہیں ہے جیسے امبر کا نساب ہے اٹھارہ چنے سونے تو چونکہ ہمارا آپ کا اس سے اتنا کوئی رفت نہیں ہے اور نمبر چھے مال غنیمت تو ملنے والا نہیں ہے تب جنگ ہوگی اور ہم میدان میں رکیں گے تو مال کی بات کریں گے فیلال تو مسجد کی بات کرتے ہیں اس کے بعد نمبر ساتھ وہ زمین جو زمی کافر کسی مسلمان سے خریدے جو کافر اس کا مسئلہ ہے لہٰذا ہمارے اور آپ کے عام مبتلہ بے مسائل جو خمس سے متعلق تھے وہ پہلا ہی انوان تھا کاروبار کا منافع اور اب جو اہم مسئلہ ہے وہ کیا ہے یہ خمس کا پیسہ کہاں خرچ کیا جائے گی کہتے ہیں ضروری ہے مسئلہ نمبر ایٹین ہنڈیٹ فور اٹھارہ سو چار ضروری ہے کہ خمس دو حصوں میں تخسیم کیا جائے ضروری ہے اختیار نہیں ہے اس کا ایک حصہ سادات کا حق ہے اور ضروری ہے کہ کسی فقیر سید یتیم سید یا ایسے سید کو دیا جائے جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو اور دوسرا حصہ فقیر یتیم اور مسافر سید دوسرا حصہ امام علیہ السلام کا جو ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں جامعہ و شرائط مشتہد کو دیا جائے جامعہ و شرائط مشتہد کو دیا جائے یا ایسے کاموں پر خرچ کیا جائے جس کی وہ مشتہد اجازت دے دے یعنی اجازت لے کر سہم امام کو ایسے کاموں پر ہم اور آپ بھی خرچ کر سکتے ہیں جس کی مجھے یا آپ کو مشتہد نے پرمیشن دے دی ہو لیکن یہ مسئلہ سب کے لیے عام نہیں ہے خاص ہے کہ پرمیشن روڈ پہ نہیں بٹ رہی ہوتی کہ سب کو تبرک میں باٹ دی جائے اور احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ مرجع عالم ہو ہر جامعہ و شرائط مشتہد کو دے سکتے ہیں لیکن احتیاط لازم یہ کہ وہ مرجع عالم ہو باقی مراجع کے لحاظ سے سب سے زیادہ صاحب علم اور عمومی مسلحتوں سے آگاہ بھی ہو ایسا نہ ہو کہ عالم ہو اور آگاہ نہ ہو عالم ہو علم کے اعتبار سے آگاہ ہو مسلحتوں کے اعتبار سے کہ پاکستان میں ہندوستان میں دیگر ممالک میں مومنین کے کیا مسائل ان کی کیا مسلحے تھے کہ وہاں پانی کا مسئلہ ہے تو پانی کا انتظام کیا ہے مسئلہ ہے اس کے بعد نمبر ایٹین ہنڈر فائف اٹھارہ سو پانچ مسئلہ اس یتیم سید کو خمس دیا جائے ضروری ہے کہ وہ فقیر بھی ہو خالی یتیم ہونا کافی نہیں ہے اس یتیم سید کو خمس دیا جائے وہ فقیر بھی ہو لیکن جو سید سفر میں ناچار ہو جائے خواہ وہ اپنے وطنے فقیر نہ بھی ہو اسے خمس دیا جا سکتا ہے سفر میں انسان اگر ناچار ہو جائے تو اپنے وطن میں چاہے صاحب حیثیت ہی یوں نہ ہو اگلا مسئلہ ایٹین ہنڈر سکس اٹھارہ سو چھے نمبر کا مسئلہ جو سید سفر میں ناچار ہو گیا ہو اگر اس کا سفر گناہ کا سفر ہو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے اس کی آپ اور کسی مد سے ہیلپ کر سکتے ہیں کسی اور فنڈ سے اس کو آپ دے سکتے ہیں صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ عام جو واجبات میں شامل نہیں ہے اس کا مسئلہ بہت آسان سا اسے دے سکتے ہیں لیکن خمس نہیں دے سکتے علیک السلام اب میں صرف ایک اشارہ مکمل کر دوں گناہ کا سفر کیا ہو کوئی شراب خریدنے جا رہا ہو شراب بیچنے جا رہا ہو شراب کی مارکیٹنگ کر رہا ہو یا خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں بیچتا ہو کہ خریدتا ہو اس سے شرک ہوتا ہے بتوں کا سامان بنانے کا سجانے کا علاقہ اسی انداز سے کوئی اگر اپنے والدین سے مخالفت کر کے سفر کر رہا ہو تو اس کا سفر بھی سفر ماسیت ہے اب کہتے ہیں نمبر مسئلہ نمبر ایٹین ہنڈیڈ سیون جو سید آدل نہ ہو اسے خمص دیا جا سکتا ہے لیکن جو سید اس نہ اشری نہ ہو ضروری ہے کہ اسے خمص نہ دیا جائے اب آدل ہونے کی شرط ہٹا دی گئی ہے آدل ہونا اور ہے اور مذہبی ہونا اور ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں آدل کا مطلب یہ ہے کہ ڈاڑی رکھے ہوئے ہو یہ اپنے مقام میں موضوع ہے لیکن آدل کا خاص مطلب اس سے بڑھ کر ہے آدل کا مطلب کہ نماز پڑھا سکتا ہو آدل کا مطلب کہ اس کی گواہی قبول کی جاتی ہو تو کہتے ہیں اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ سید آدل بھی ہو آدل نہ بھی ہو تو اسے خمص دے سکتے ہیں لیکن جو اس نہ اشری نہ ہو شش امامی ہو چہار امامی ہو اس سے آپ خمص نہیں دے سکتے اگلا مسئلہ ایٹین ہنڈیٹ ایٹ اکتھارہ سو آٹھ جو سید خمص کو گناہ کے کام میں استعمال کر اس سے خمص نہیں دیا جا سکتا بلکہ اگر 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 اسے خمص دینے سے گناہ کرنے میں اس کی مدد ہوتی ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے خمص نہ دیا جائے چاہے وہ اسے گناہ میں بھی استعمال نہ کرے تب بھی لیکن چوکے اس کی ہیلپ کا مطلب گناہوں میں ہیلپ اس لیے اسے احتیاط واجب کی بنا پر خمص نہ دیا جائے اسی طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ اس صحیحیت کو بھی خمص نہ دیا جائے شراب پیتا ہو خدا نہ خواست یا نماز نہ پڑتا ہو یا اعلانیاں گناہ کرتا ہو اعلانیاں گناہوں میں بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں جھوٹ بولنا گالی دینا اور سامنے قیبت کرنا مومنین کی یہ کھلم کھلا گناہ ہے نا یا تو سامنے آپ کے آ رہے ہیں لیکن ایک اور گناہ جو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ الگ ہے عورت کا بال نہ چھپانا گناہ کبی رہا ہے اسے بال نہیں بلکہ شریعت نے جو پردہ واجب قرار دیا یعنی کہ ہاتھوں کا پردہ کلائیوں تک اور پیروں کا پردہ پورا کے پورا کور کرنا گردن کو چھپانا بالوں کو چھپانا زینت کے مقامات کو چھپانا عورت کا پردہ ہے مرد کے لیے موضوع لگ تو اگر کوئی خاتون پردہ نہ کرے تو اس کا یہ عمل اعلانیاں گناہ میں شامل ہو کہ سب کے سامنے ہیں وہ اور مرد اگر ڈاڑی مونٹ کر آئے پڑے اتمنان سے لوگ ڈاڑی مونٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں شاید بڑا نیک کام کیا یاد لکھیں روزیں قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا گناہ کبیرہ ہے ڈاڑی کا مونٹ لینا اب جو مونٹتا ہو اپنا ذمہ دار ہے اگر کوئی سید ایسا کرے تو اعلانیاں گناہ گار ہے اور ایسے اعلانیاں گناہ گار تو خمص نہیں دیا جائے گا اس کے بعد اگلا مسئلہ ایٹین ہنڈیٹ نائن جو شخص کہے میں سید ہوں اسے اس وقت تک خمص نہ دیا جائے یعنی سہم سادر جب تک دو عادل اشخاص اس کے سید ہونے کی تصدیق نہ کر دا دو عادل اشخاص یا انسان کو کسی بھی طریقے سے یقین یا اعتمینان ہو جائے کہ وہ سید ہے خالی شناختی کارٹ پر لکھا ہوا ہونا سید کافی نہیں ہے آپ کو تو پتا ہے جو چاہے لکھ والے نادرہ کے فارم پر آج کال تو حالاتیں سہی ہیں تو برحال سید ہونے کی تصدیق یا تو خود انسان کو یقین و اعتمینان ہو یا دو عادل افراد تصدیق کریں اس کے سید ہونے کی اگلا مسئلہ ایٹین ہنڈیٹ ٹین کوئی شخص اپنے شہر میں سید مشہور ہو شاہ صاحب اب سندھ کے علاقوں میں شاہ صاحب مشہور ہوتے ہیں اور بعض علاقوں میں میر صاحب مشہور ہوتے ہیں میر صاحب نے سید تو میر میرزہ بھی کہیں سامال ہوتا ہے اور یہ شاہ صاحب سید مشہور ہو اگر انسان کو اس کے برخلاف بات کا یقین یا اعتمینان نہ ہو بھئی یہ سید سید نہیں ہے اعتمینان ہے مجھے تو نہیں دیں گے آپ خمس اور اگر اعتمینان نہ ہو تو اس کی شہرت کی بنیاد پر پھر اسے خمس دیا جا سکتا ہے اگلا مسئلہ ایٹین ہنڈیٹ ایلیون اگر کسی شخص کی بیوی سیدانی ہو تو یہ بسنا بڑا حساس مسئلہ ہے لیکن اگر ایسا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ شوہر اسے اس مقصد کے لیے خمس نہ دے کہ وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے شوہر غیر صحیت اور بیوی سیدانی شوہر خمس نکالے تو کیا اپنی بیوی کو دے سکتا جب آپ جی نہیں اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئے لیکن اگر دوسروں کی کفالت اس عورت میں واجب ہو اور وہ ان کی اخراجات کی آدائیگی سے قاسر ہو تو انسان کے لیے جائز ہے مثلاً اس خاتون کے والدین اس خاتون کے بہن یا بھائی مستحقین میں شامل ہوتے ہیں اور اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو بیان کی گئی سہم سعادت کے حوالے سے تو پھر آپ دے سکتے ہیں اس خاتون کو خمس کہ وہ اپنے زیرے کفالت لوگوں پر خرچ کرے اسی طرح اس عورت کو اپنے غیر واجب اخراجات پر صرف کرنے کے لیے خمس دینے کا بھی یہی حکم ہے واجب اخراجات تو شہر کے ذمہ ہیں غیر واجب اخراجات کے لیے یا زیرے کفالت افراد کو پہنچانے کے لیے خاتون کو سہم سادات دیا جا سکتا ہے اور اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے پرچی آئی آج ماشاءاللہ اچھا طریقہ یا کوئی لکھے دینا چاہے تو اچھی بات ہوتی ہے نظر شرعی کیا ہے نظر شرعی وہ استعلاح ہے اس میں اللہ سے انسان ایک اہد کرتا ہے اس کا باقاعدہ سیغہ تلاوت کیا جاتا سینٹینس ہے عربی میں اللہ علیہ اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کیا اب جو کیا ہے وہ نظر ہے غضو کروں گا سونے سے پہلے مسئل احرام پہنوں گا میکاز سے پہلے مسئل غسل کروں گا بغیر کسی اسباب کے وارد ہوئے مسئل یا اور اس طرح کی نماز کی منت ہو کوئی اور نظر اللہ کی بارگاہ میں نظر کوئی بھی کام ہو سکتا ہے زبیہ بھی ہو سکتا ہے مشکل نہیں لیکن اصل سینٹس کیا اللہ علیہ ارزو میں کہیں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا اب اس کے بعد جو کام کرنا چاہتے اس کو آگے بیان کر دیں یہ سوال کا جواب ہو گیا کوئی اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت روزہ میں اگر انسان برش کرے یا مسواق کرے اور غلطی سے مسواق یا برش کے پانی میں تری موجود تھی اس کے اندر وہ حلق میں چلی جائے غلطی سے غلطی سے تو روزہ باطل نہیں ہوتا غلطی سے پوری بریانی کھا لیجے کھالی مسواق کی بات کیا کر رہے تو غلطی خدا کی طرف سے محاف مگر ساری غلطی معاف نہیں جو بیان ہوئی وہی بات ہو رہی ہے حالت روزہ کی بات کر رہے ہیں حالت روزہ میں برش کر رہتے ہوئے اگر خون نکل آئے تو خون نکل آنے سے روزے بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا اصل موضوع وہاں پر حلق سے نیچے جانے والا ہے خون نکلنے والا بہر موضوع نہیں ہے ہاں کوئی اتنا زیادہ خون نکالے کسی کمزوری پیدا ہو جائے وہ موضوع الگ ہو جائے گا وہ بھی مقروحات میں ہے مفتلات میں نہیں ہے اور سوال بیٹا لفظ بات ہم نے کی نظر کی نظر نظر کا مطلب اللہ سے ایک عہد کرنا اس میں غسل بھی آتا اور جب یہ آپ نظر کر لیتے ہیں تو یہ واجب ہو جائے جب تک نظر نہیں کرتے تب تک غسل عام حال اپنے واجب نہیں سوائے خاص ان احکامات کے جن کی بنیاد پہ شریعت نے غسل واجب خرار دیا عام زندگی میں مطلب آپ کو نہانہ ہے مسجد میں آنے کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس نہانے کو یوس کریں آپ نے کہا میں اللہ کے لئے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں روضہ کھولوں گا نہانے کے بعد اس لئے کرنے کے بار واجب ہو جائے گا کب جب کہ آپ یہ نظر کر لیں اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات کل اشاری میں تو آ چکی تھی کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی کا جو استعمال کر رہا ہے جو اس کے پاس سیونگ ہے سب کا حساب کرے گا جتنا استعمال کر چکا ہے اس کے احتمال کے لحاظ سے مرجے سے یا اس کے نمائندے سے مفاہمت کر کے پچاس فیصد ادا کرے گا یہ اس کا آخری مسئلہ ہے کاروبار کے منافع کا چونکہ اس کا خلاص ہم کل بیان کر چکی تھے اس کو پڑھ دی دیں دوبارہ سے یہ مسئلہ نمبر تھا آپ کے لئے جناب حالی سیونٹین فیفٹی کوئی شخص کوئی شخص سیونٹین سکسی سیونٹین جس شخص نے شروع سے یعنی جب سے خمص کی آدائیگی اس نے واجب ہوئی یا چند سالوں سے خمص نہ دیا ہو اگر اس نے اپنے کاروبار کے منافع سے کوئی ایسی چیز خریدی ہو جس کی اسے ضرورت نہ ہو اور اسے کاروبار شروع کیے ہوئے یا اگر کاروباری نہ ہو تو منافع حاصل کیے ہوئے ایک سال گزر گیا ہو ضروری ہے کہ اس کا خمص دیں اور اگر اس نے گھر کا ساز و سامان ضرورت کی تمام چیزیں اپنی حیثیت کے مطابق خریدی اور جانتا کہ اس نے یہ تمام چیزیں سال کے دوران منافع سے خریدی ہیں جس سال میں اسے منافع ہوا تھا اور اسی سال میں انہیں استعمال بھی کر دیا اسی سال کے منافع سے لیے تو ان پر خمص نہیں لیکن اگر اسے یہ معلوم نہ ہو مرس ہو گیا کہ منافع پچھلے سال کا تھا اس سے پچھلے سال کا تھا کب خریدا تھا استعمال نہیں ہوا کہ ہوا اگر معلوم نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرح سے احتمالی نسمت پر مفاہمت کرے یعنی اگر مثلا پچاس فیصد پر خمص واجب ہو گیا ہوگا سال سامان میں سے ضروری ہے کہ اس کا پچاس فیصد خمص کے طور پر ادا کرے ایک منٹ باقی ہے اور سوال کسی کہے بسم اللہ الرحمن الرحی بڑا ہی بات آ چکی ہے آپ کا سوال کا جواب یہ کہ جی نہیں میراس پر اس طرح خمص نہیں ہے جو باپ سے بیٹے کو ملتی ہے کوئی اور سوال یہ پورے مسائل نسل میں میراس کے حوالے سے کموس کے آ چکے ہیں تو اگر نہیں نکالا اور آپ کے علم میں تو بھر آپ نکال یں گے کوئی اور سوال آدھ آدھ نکالا نکالا اللہ حافظ یا ایوہ اللہزین آمنوا صلوالہی واسلموا تسليما اللہ حافظ 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 موسیقی